بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میری یوٹیوب چینل ویلیج کوکنگ ریسپیز میں خوش آمدید آج کی ریسپی میں بنانے والی ہوں گیہو کے آٹے کا دیسی گھی سے بننے والا حلوہ مزددار اور ٹیسٹی تو سویٹ سی ریسپی آج جھٹ پٹ سے اور ایک نئے انداز سے بننے والا علوہ ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اینڈ تک دیکھئے گا اسکیپ مت کیجئے گا کوئی بھی سٹیپ مس ہو گیا آپ سے تو آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے چلے پھر جلدی سے ریسپی کی طرف چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ میں نے دیکھچی رکھ دیئے آگ کے اوپر چھولے پہ تو اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے کیونکہ جو ہم نے کل بنایا تھا مکھن سے گھی اور اس میں ہم نے آٹا ڈالا تھا گیہو کا آٹا ڈالا تھا سوری دو چمچ کھانے والی تو وہ تھوڑا سا تھا اس لیے میں نے جو ہے آدھی کٹوری پلاسٹک والی سفید کلر کی جو اکثر ریسپی میں میں یوز کرتی ہوں وہ میں نے آدھی کٹوری ڈالی یہ آٹے کی اور گھی بھی مجھے کم لگ رہا ہے اس لیے میں گھی بھی اور ڈال دوں گی تو دیسی گھی میں ڈالوں گی ڈالڈا گھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے تاکہ دیسی گھی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھے سے آئے اور یہ تھوڑا سا جم گیا ہے اس لیے کیونکہ ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا اس لیے تھوڑا سا جمع ہوا ہے تو ایک چمچ میں نے ڈال دیئے مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے گھی کیونکہ آٹا ہم نے زیادہ ڈال دیا ہے تو آدھی کٹوری جو ہے آٹے کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ گھی کے اور اور جو مکھن سے گھی بنایا تھا اس میں سے تو ہم نے تھوڑا سا اس میں بچایا تھا بس باقی سارا تو بالکل اوپر تیر کے آ گیا تھا اور اس کو ہم نے اچھے سے نچوڑ کے نکال دیا تھا تو یہ میں نے دو چمچ ڈال دیئے تھوڑی سی بڑی ہیں کافی دو چمچ میں نے ڈال دیئے گھی کی اب اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور اس کو گرم ہونے کے لیے انتظار کریں گے تھوڑا سا تاکہ اچھے سے گرم ہو جائے اسے کے ساتھ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں گھنٹی بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہن جائے تو ہی دیکھی ویورس یہاں پہ دیکھیں آٹا اور گھی جو ہے اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور بلکل لیکوڈ فارم میں آ گیا ہے دیکھیں بلکل سوفٹ نرم ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور آٹے کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا تب تک فلیور کے لیے آپ اس میں کوئی چیز ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں ہم اس میں ہری لائچی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں دو ہری لائچی کے دانے ہیں میرے پاس اس کو میں نے کھول کے ڈالیں تاکہ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے اگر آپ کو ہری لائچی پسند نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں کوئی اور فلیور ڈال دیں روکے بڑا یا کوئی اور چیز اس کو حلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پکاتے رہیں گے تو یہاں پہ میرے پاس ایک آدھی کٹوری چینی کی یہ اسی کٹوری سے میں نے جو ہے آدھا آدھی کٹوری سوری لیا ہے میں نے گیہو کا آٹا چھان کے لیا ہے میں نے چھان کی یوز کی ہے اور آدھی کٹوری میں نے اس کی چینی کے ڈال دیں ہے اس میں اب اس کو اچھے سے بھونیں گے چمچ چلاتے رہیں گے اور چینی ڈالنے سے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور چینی بھی اس میں ساتھ ساتھ ہی میلٹ ہو جائے گی تو تھوڑی دیر لگے گی دیکھیں ویورس جلدی سے یہ ہو جائے گا اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ آٹے کا کچھاپن ختم ہو جائے اور چمچ بھی ساتھ ساتھ ہیلاتے رہنا ہے کیونکہ جو نیچے آگ ہے یا آپ چولے پر بنائیں گے تو کافی زیادہ ہوئے گا تو اس لیے آٹا جو ہے بھاریک ہوتا ہے گیہو کا آٹا جل نہ جائے اس لیے ساتھ ساتھ ہی چمچ چلاتے ہوئے یہ دیکھیں ویورس یہاں پہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگ گیا ہے ایک پیارا سا کلر آ گیا ہے جس طرح ہلوے کا کلر ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو آپ پکائیں گے تو اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا جل جائے گا اور جلنی کی اس میں سے اسمیل آئے گی اس میں میں ڈال دوں گی دودھ فریش دودھ ہے میرے پاس فل کریم دودھ کھلا دودھ پیکٹ والا نہیں ہے ایک گلاس میں اس میں ڈال دوں گی دودھ کا اور ڈالتے وقت آپ نے احتیاط کرنی ہے آپ کے ہاتھوں پہ چھینٹے بھی آ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے دیرے دیر کر کے اس میں ڈال دیا ہے آدھا رہ گیا آدھا باقی بھی اس میں ڈال دوں گی میں تو یہ دیکھیں سارا دودھ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو آہستہ سے مکس کریں گے ہلکیاتوں سے اور اچھے سے مکس کریں گے تاکہ دودھ اور آٹا وغیرہ جو ہے وہ سارا اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ والا گلاس تھا میرے پاس سٹیل کا مگ کہہ دیں آپ اس کو یا گلاس جو بھی ہے ایک پاؤ کا ہے یہ تو بلکل بھر کے میں نے لیول کر کے لیا ہے دودھ کا کوئی پانی وغیرہ اس میں کوئی نہیں ڈالیں گے ہم اسی میں یہ پک جائے گا اب اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ ہلوے کی شیپ میں نہ آ جائی ہے اچھے سے تو دیکھیں ہلوے کے شکل ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اس نے گھی بھی سائیڈ سے چھوڑ دیا ہے تو یہ ہلوے کے تیار ہونے کی نشانی ہوتی ہے جب یہ گھی چھوڑ دے تو بلکل کھلہ کھلہ سے بنا ہے ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نیچے اتار دیں گے اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ویورز ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے گیہو کے آٹے کا دیسیگی سے بننے والا ہلوہ بہت ہی پیارا سا کلر اور پیاری سی خوشبو آ رہی ہے ہمارے کچن میں سے آپ بھی ضرور بنا کے کھائیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ